دوستو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے موہ سے گندی سمیل آتی ہے یعنی کہ موہ کی بدبو جسے ہم بولتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے موہ میں بدبو آتی ہے کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا ان سے بات کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ ہم اپنے اوپر ہی رکھ کے سوچیں دوستو کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہے اور اس کے موہ سے لگتار جب وہ بات کر رہا ہے تو موہ سے اتنی بری گندی بدبو آ رہی ہے کی پرداشت ہی نہیں ہو رہی ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے نہیں تو آپ اپنا موہ گھما لیں گے چہرہ گھما کے بات کریں گے تو آپ کو بھی اگر یہ شکایت رہتی ہے آپ کے موہ سے گندی بدبو آتی ہے تو بہت ہی بڑی آسان سا نسخہ بتاؤں گی یہ مطلب ایک طریقہ ہے اس کو اگر آپ کر لیں گے دن میں تین بار اور جب آپ اس کو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے موہ سے بدبو ایک دن بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ نسخہ بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ کو جو الائچی ہوتی ہے ہری والی وہ الائچی لینا ہے اور آپ کو ایک لونگ لینا ہے دونوں چیزیں بہت آسان سی ہیں آپ کے رسوئی گھر میں ہمیشہ ہی رہتی ہوں گی یہ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بھی کرانے سٹور سے لے آئیے اس کو کیا کرنا ہے نہ چیز سرنے والی ہے نہ گلنے والی ہے آپ کو کوئی بھی خراب نہیں ہوگی آپ اپنی کہیں سفر میں جا رہے ہیں تب بھی اس کو لے سکتے ہیں تو ایک لونگ لینا ہے ایک الائچی لینا ہے صبح کے ناشتے کے بعد میں آپ اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لیجئے دار کے بیچ میں اس سے کیا ہوگا اس میں جو لار بنے گا وہ آکے مو کی گدی بدبو کو جو ہے ختم کرے گا جو لار جب آپ کے پیٹ میں پہنچے گا تب پیٹ کی بھی اچھے سے سفائی کرے گا یعنی کہ جب ہمارے پیٹ میں کبز ہوگی گندگی ہوگی جمع تو ہمارے مو سے بھی بدبو آنا شروع ہو جائے گی تو دوپیر کے کھانے کے بعد بھی ایسا ہی کریں اور دیرے دیرے چوز کے یہ ختم ہو جائے شام کے کھانے کے بعد بھی آپ پیسہ ہی کریں آپ ایسا جب کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے مو سے بدبو کبھی نہیں آئے گی اور کبھی بھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی دوستو آپ کو یہ جان کر ہی ہماری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور کمنٹ کیجئے کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے